اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائیل نمبر 2.5 جو کہ کمپلیکس عداد کے متعلق ہے سب سے پہلے لیے ہوں کمپلیکس عداد پڑھتے ہیں کہ کمپلیکس عداد کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کوئی بھی حقیقی نمبر ہو تو جب آپ اس کو سکیر لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاسٹیو آتا ہے لیکن بہت نمبر ہمارے ایسے ہیں جن کا ہم سکیر لیں تو وہ مینس آتے ہیں تو ان کا حقیقی عداد نہیں ہوتا تو ان کو حل کرنے کے لیے ریاضیتانوں نے ایک نمبر جو ہے وہ بنایا ہے مینس ون کا سکیر جو کہ ایوٹا فارم کلاتا ہے اور اس سے جو ہے ہم نے کمپلیکس عداد جو ہے وہ بنایا گیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کمپلیکس عداد کے متعلق اس کے بعد جو ہے ہم ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے تو کمپلیکس عداد جو ہوتا ہے کوئی بھی نمبر ہوتا ہے بیسکلی یہہ ہوئے ایک عادت جو A پلس B آیارٹہ میں جبکہ A اور B وہ جو ہے نمبر ہے جبکہ آیارٹہ جو ہے مائنس ون کا جاغ ہے تو یہ عادت جو ہے جو ہے کمپلیٹس عدت کریاتا ہے جبکہ A اور B جو ہے اس میں حقیقی عدت کریاتے ہیں A اور B جو ہے حقیقی جد 可以 آیارٹہ جو ہے یہ کمپلیٹس عدت کریاتا ہے یہاں آیارٹہ مائنس ون کے سکر روٹ کو زیارت کا عادت تو ایسے جس میں ہم حقیقی اور امیجنری انصال پڑھتے ہیں حقیقی اور امیجنری کا کمبینیشن پڑھتے ہیں ان کا مجموعہ پڑھتے ہیں تو ایسے عدد کو ہم کمپلیکس نمبر کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ x² جب میں 1 ہے یہ مثال کی طور پر صفت تو اس کا x² is equal to minus 1 اگر آپ اس کا سکیر روٹ لیں تو یہ جو نمبر ہے اب یہ نمبر جو ہے اس کا سکیر آپ نے لیا ہے یہ minus آگیا ہے تو یہ حقیقی عدد نہیں ہے اس کا حال حقیقی نہیں ہے اس طرح کے نمبر سے نمتنے کے لیے ریاضانوں نے بڑی مینج کیا ہے اور یہ جو minus 1 کا سکیر روٹ ہے اس کو انہوں نے سلزر رینڈ کا ریاضان تھا یہ نوائے الارڈ نے 17-183 میں اس کو اجاز کیا جیسے اس کا حال جو ہے وہ حقیقی بنانے میں اس نے کوشش کی تو جو اس کا حال ہے یہ ایوٹا فام میں جو ہے اس سے ہمارا حال صاحب جو ہے وہ آسانی سے پر نکل آتا ہے تو کمپلیکس ایڈاب کی جو سٹوڈنٹس جو بیسک پریس ہے وہ یہی ہے کہ ایک ادر جو A جمع B ایوٹا فام کی شکل میں لکھا ہوتا ہے جبکہ یہ A اور B جو ہوتے ہیں یہ حقیقی نمبر ہوتے ہیں جیسے یہ پانچ اور چھے یہ ہے یہ ہوتا ہے یہ شکل میں میں اس کو لکھا ہوتا ہوں تو A اور B جو ہے یہ ریال نمبر ہوں گے جبکہ ایوٹا جو ہے وہ مینس ون کا سپیئر روٹ کے برابر ہوگا تو جب اس طرح کہ ہمارے پار نمبر آئیں گے تو ایسے نمبر کو ہم کمپلیکس ایڈاب کیاتے ہیں تو یہ کمپلیکس ایڈاب کیا ہے کیونکہ اس ایکسرسائز میں شامل ہے تو کانجوگیٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہمارے پار دو نمبر ہیں اس طریقے سے ریال اور امیجنر ہیسا تو کانجوگیٹ میں جو آپ نے سٹوڈنٹس جہاں پر ایوٹا ہے اس کو مینس ایوٹا میں آپ نے کنورٹ کا لینا ہے تبدیل کا دینا ہے پلس فائل اور ایوٹا کی جب آپ نے مینس ایوٹا لکھ دینا ہے تو یہ جو آپ کا کانجوگیٹ آئے گا اس کو باب سے زیار کرتے ہیں پانچ پلس مینس مینس فائل آئیوٹا تو یہ جو آپ کا نمبر ہوتا ہے یہ کانجوگیٹ ہوتا ہے ایک تیسرا ہے جو ہے وہ ہے اس آئیوٹا کی انٹیگرل پاور آئیوٹا کی انٹیگرل پاور تو آئیوٹا ہم جانتے ہیں کہ مینس ون کا سکریر روٹ ہوتا ہے تو اگر اس کا ہم پارے مربع لیں تو یہ مینس ون کا سکریر روٹ اور اس سائل سے بھی تو یہ مینس ون آجاتا ہے یہ ایک ریلیشن جو ہے یہ ہم نے اس ایکسرسائز بھی پہنا ہے ایوٹا سکریر اس ایکوال ٹو مینس ون یہ سٹونٹ آپ کو یاد کرنا اس سے بھی آپ کے جو کوششن ون ہے وہ سائل ہوگا ایوٹا سکریر مینس ون کے برابر رکھتا آئیوٹا سکریر مینس ون کے برابر رکھتا آئیوٹا سکریر مربع لیا ہے تو جو آپ نے کہا نمبر آیا جو مینس میں آیا ہے تو یہ آپ کے کمپلیکس نمبر اس طرح کھلاتا ہے جس میں ایوٹا فام نہیں آئے تو اب ہم یہ ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں ایسرسائز کا کوششن نمبر ون یہ ایوٹا میرے پاس ہے ایوٹا سیون اس کا پاس باننا ہے ایوٹا سیون کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے ایوٹا ففٹی کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے اور ایوٹا بارہ کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے تو آخری جو ریلیشن میں نے سٹوڈنٹ آپ کو بڑھایا تھا کہ ایوٹا سکیئر کیونکہ اس کی قیمت آپ کو معلوم تھی تو ایوٹا سیون کو میں اس طریقے سے لیکھ سکتا ہوں ایوٹا سکیئر کی پاور 3 وال پاور اور یہ ایک ایوٹا جہو یہ ہمارے پاس باقی جائے جائے گا تو اس طریقے سے ایوٹا سیون بن جائے گا ایوٹا سکیئر جہو مائنس 1 کے برابر ہوتا ہے پاور 3 اور ایک ایوٹا ایوٹا تو اس کا ایوٹا مائنس 1 کے برابر ہوتا ہے اور ایوٹا تو اس طریقے سے جب آپ ضرب دیں گے تو یہ مائنس ایوٹا آ جائے گا ایک کو ایوٹا کی ضرب تو یہ اس کا جواب ہے ایوٹا سیونٹ یہ اس کی قیمت ہے ایوٹا سیونٹ کی اسی طریقے سے ایوٹا 50 کی قیمت میں نے اس کو ایوٹا سکیئر اس وجہ سے دیکھا ہے کیونکہ جب ہم اس کی پاور نہیں تھی جب اس کا سکیئر دیا تھا تو اس وقت ہمیں جو نمبر ملا تھا وہ مائنس 1 ملا تھا ایوٹا سکیئر اس ایوٹا سکیئر اس کی قیمت جو ہمیں معلوم ہے اس وجہ سے میں نے اس کو اس فارم لیکھا ہے اس طریقے سے ایوٹا 50 ہے تو ایوٹا 50 کو میں لکھ سکتا ہوں ایوٹا سکیئر کی قوت جائے گو پچیس جبکہ ایوٹا سکیئر یہ مائنس 1 کے برابر ہوتا ہے اس کی قوت جائے گو پچیس تو یہ جو قوت ہوتی ہے آرڈ اگر ہو تو یہ منس جو ہے جی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی قوت جو ہے جی آرڈ ہے تو یہ منس ایک قوت پچیس جو ہے جی ایک کے برابر آگئے آیوٹا ففٹی کی قیمت جو ہے جی ایک کے برابر آگئے اس طرح سے آیوٹا بارہ ہے تو آیوٹا بارہ آیوٹا سکیر کی پاور سکس آیوٹا سکیر مائنس وان سکس اب اس کی قوات جو ہے یہ جہاں پر سوری جہاں پر آڈ ہے تو جو مائنس جو ہے یہ برقرار رہے گا اور اگر ایون ہے تو اس کا مائنس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو جو مائنس وان کی قوات سکس ہے تو یہ ایک کے برابر آجائے ایوٹا ایوٹا کی قوات جو ہے وہ 25 تھی جو کہ تو اس کے لئے مائنس آم میں لگانا ہے اور جو ایوہ روک اس کے لئے آپ نے مائنس نہیں لگا تو یہ پارک وان تھا اس کا کوششن نمبر وان تھا اس کا میں نے تین پارک سارف کی ہے اب کوششن ٹو جو ہے یہ میرے پاس ہیں اس جگہ کام تھی تو کوششن ٹو یہ ہے میں نے یہ ویل عداد کے کالیگیت لکھیں تو اس کا پارک وان جو دیا گیا ہے تو پلس تھری ہے یہ اوٹا تو پلس تھری ہے یہ اوٹا تو اس کو آپ اس کا آپ نے کانجوگیت لکھنا ہے تو اس کو پہلے آپ زیڈ کے برابر لکھ دیں تو پلس تھری ہے اوٹا اب آپ نے اس کا کانجوگیت لینا ہے تو کانجوگیت جب آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے بار لکھ دینا ہے اور جہاں جہاں آپ کا اوٹا ہے اس کو مائنس اوٹا میں آپ نے تبدیل کر دینا ہے تو اس طریقے سے بھی ٹو پلس مائنس مائنس تھری اوٹا تو یہ اس کا کانجوگیت آجائے گا اس طریقے سے ایک اور سوال یہ ارماء حصال کا لیتونہ ایوٹا مائنس تین اس کا ساتھمہ پارٹ ہے ایوٹا مائنس تین تو اس کو زیادہ کے برابر لیتونم ایوٹا مائنس تین اب ہم نے کانجگیری لینا ہے تو کانجگیری میں ہم ایوٹا کو تبدیل کرتے ہیں تو اس ایوٹا کو مائنس ایوٹا میں تبدیل کریں اور یہ مائنس تین کا تینے لکھیں تو یہ تھا اس کا کانگیشٹ اب اس کاっcje نمبر 3 ہے جو میرے پاس ہے میں نے یہ بہل عداد کا حقیقی اور امیدری حصہ لکھیں تو پارٹ ون ہے اس میں آپ کا ہے وان پلس آئیوٹا تو ہم نے پہلی میں نے آپ کو پڑھایا کہ جو کمپلیکس نمبر ہوتا ہے وہ حقیقی اور امیدری کا مجموع ہوتا ہے اس میں امیدری حصہ بھی ہوتا ہے اور حقیقی حصہ بھی ہوتا ہے تو جو پہلا جو ہمارے پر لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی نمبر ہے جبکہ جس کے پارے جس کے ساتھ امیدری حصہ کلاتا ہے اب یہ جو ہے امیدری حصہ جو ہی ہمارے امیدری حصہ کلاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہی ایک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو امیدری بھی کیا ہے امیدری حصہ بھی ایک ہے اور حقیقی حصہ بھی ایک ہے اس طریقے سے ایک اور مثال لیتے ہیں میں یہ سوال لیتے ہیں مائنس وان پلس ٹو ایوٹا تو اس کا جو عقیقی سا ہے وہ مائنس وان ہے یہ والا جبکہ امیرنی ایسا جو ہے وہ دو ہے جو ایوٹا کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے last question ہے اس کا question 4 x اور y کی قیمت ملیوں کے لئے جبکہ x پلس ایوٹا y پلس پلس وانس is equal to 4-3 ایوٹا تو اس میں آپ نے student x اور y کی قیمت جو ہے وہ آپ نے ملوم کرنی ہے اس کے لئے آپ کو امینڈری اور حقیقی جو ہے ان کا اپس میں مغازنہ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے یہ ایک ہے اس کو دوسری طرف اگر آپ لے جائیں تو یہاں پر x جمع ایوٹا y 4-1-3 ایوٹا تو x جمع ایوٹا y چار میں سے آپ ایک اگر تفریح کریں تو 3-3 ایوٹا تو یہ فام آئی ہے اب آپ نے حقیقی کا حقیقی کے ساتھ مغازنہ کرنا ہے اور امینڈری کا امینڈری کے ساتھ آپ نے مغازنہ کرنا ہے تو حقیقی آپ کا ادھر سے اس طرف سے x ہے اور دوسری طرف سے آپ کا 3 ہے تو x برابر ہے 3 اب ایوٹا والا اگر آپ کریں گے تو ایوٹا وائی آپ نے اگر نکال لی ہے تو اندر سے اگر آپ مبادنہ کریں گے تو یہ ایوٹا کا مبادنہ کریں گے تو یہاں سے وائی اندر آئے گا اور اس کا مائنس تین آئے گا آپ نے حقیقی اور امینری کا مبادنہ کرنا چاہی یہ امینری ہے اس طرح سے اور اس طرح سے یہ امینری ہے تو ایوٹا آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے وائی کی قیمت نکال لی ہے تو وائی ایکوال دو مائنس تین نہ جائے تو یہ سٹوڈنٹ آپ کی انترسائی نمبر 2.5 تھی جس کے چار قویشن تھے اور میں نے زیادہ تغییر کے خودصال کیے ہیں دو تین سوال جائے ہیں وہ آپ نے خودصال پہلے ہیں امید ہے آپ کو ان سوالات کی سمجھائی ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمیٹ سباک بھی کمیٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہم نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کی انمائی کر سکیں اللہ حافظ موسیقی